شرک کی تاریخ بیان فرما دیتا ہے ساری کائنات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے تو ساری کی ساری کائنات یہ وجود کے اندر آئی ہے ساری کائنات اس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں وہ خود ہی واجب الوجود ہے کسی کا محتاج وہ نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی کی طرح عبادت کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھنا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ کتوب عقائد کے اندر شرک کی تعریف کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے طرح کسی اور ذات کو مانے یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق مانے تو یہ شرک بنتا ہے باقی آج کل جو ہمارے شرک کی فیکٹریہ لگی ہوتی ہیں اور فتوے لگ رہے ہوتے ہیں شرک کے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یعنی جن میں کوئی گناہ تک نہیں ہوتا اور وہ باتیں بلکہ بعض وقت مستحسن اور اچھی ہوتی ہیں ان کو بھی اس بنیاد پر بہت سے لوگ شرک کہہ دیتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نہیں تھا بعض بدعاق بولتے ہیں تو بعض شرک تک چلے جاتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا ہے تو ان کو ڈڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ کسی مسلمان کے پر شرک کا فتوہ لگائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے پاس کوئی تعویل بھی موجود نہ ہو آپ نے ایسے ہی اٹھا کے اگر شرک کا فتوہ لگا دیا تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اپنے بھائی کو کسی نے کافر کا تو دونوں میں سے کسی ایک کی طرف کفر لوڑ کے آئے گا تو بہت سارے امور ہوتے ہیں کہ جو شرک نہیں ہوتے لیکن ہمارے یہاں لوگ اس کو شرک بول لے ہوتے ہیں یعنی مثال کے طور پر مزارات پہ جانا بہت سے لوگ اس کو شرک بول دیتے ہیں تو یہ کہاں سے شرک ہو گیا یعنی شرک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح کسی ذات کو مانا جاتا یا کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جاتا تو اب مزار پہ جانے والے کہاں پر صاحبِ مزار کو اللہ تعالیٰ کی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب ولی سمجھ رہا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کا مزار ہے تو وہ نبی سمجھ کے ان کے مزار پہ جاتا ہے لیکن نعوذ بللہ ان کو خدا سمجھ رہا ہو تو جو شرک نہیں ہے اس کو شرک بنا دینا یہ بہت بڑا جرم ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بات کو تو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا تو اتنا سخت اتنا بڑا گناہ اتنا سخت جلم ہے اس کا بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی تحقیق کے کسی مسلمان کے پر الزام لگانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں